ٹھوٹرینڈز کیا ہے میں امید کتنے سبڈک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو ایک چیز شیئر کرنے والے ہوں بہت ہی زبردست ہیں بہت ہی زبردست ہیں آپ کو پتہ ہے میں نیند آئی ہوئی تھی یعنی کہ آج کے پھوپو آئی ہوئی تھی تو ان کے پاس ایک ایسی زبردستی چیز تھی اور اس کا ریزلٹ جو امیزنگ دھانا بس آپ حیران ہو جائیں گے صرف ایک چیز آپ نے سکن پر استعمال کرنی ہے اور ریزلٹ دیکھ کر آپ خود ہی حیران ہو جائیں گے اگر آپ کی سکن پر بہت ہی زیادہ ڈلنے سے ہے رفنے سے آ چکی ہے یا کلر آپ کا دو سکن ٹون جیسے ہو جاتا ہے ٹو سکن ٹون ہو جاتا ہے پیچز بن جاتے ہیں تو اپنی رنگت کو نکھار سکتے ہیں ساف سترا اور شفاف بنا سکتے ہیں کلین بھی بنا سکتے ہیں بینہ فیشل کے استعمال کیے فیشل کریمز کے استعمال کیے سکن پولش کے استعمال کیے یا کلنزر وغیرہ کچھ بھی یوز نہیں کرنا کوئی بھی بیوٹیریم استعمال نہیں کرنی فر ñ oui He шaham روٹین کے استعمال کرتے ہیں اس کا کوئی ازشو نہیں ہے تو کوئی بھی اگر آپ کوئی اور کریم استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے کوئی بھی استعمال نہیں کرنی ہے اور صرف ایک چیز ہے ایک چیز ہے جس کو آپ نے اپنے استعمال کرنا ہے اور وہ بھی آپ نے دین کے ٹائم اپنے سکن پر اس کو استعمال کرنا ہے دن میں دو سے تین مرتبہ جتنے مرد بھی آپ فیس باش کرنے اور اس کے بعد آپ یہ ٹرائی کر سکتے ہیں یا اپنی سکن پر اپلائی کر سکتے ہیں تو آج کا ویلک جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ وہ چیز جو آپ کی سکن کو ٹوٹلی فیرنس دے سکتی ہے وہ بھی شیئر کر رہی ہوں اور سب سے اہم بات کی جنر کیونکہ شادی ہونے والی ہے پلیز اس کے ساتھ لازمی شیئر کریں وہ اگر پریشان ہے اپنی سکن کی ڈلنس کی وجہ سے رفنس کی وجہ سے تو پلیز اس کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ اس کو بھی فائدہ ہو سکے اور وہ پریشان نہ ہو کیونکہ شادی جب مونے لگتی ہے تو لڑکیں بہت پریشان ہوتی ہیں ان کی سکن کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں آج کل مسئل سکن کے مسائل تو بہت ہی زیادہ چل رہی ہیں اور ایسا ہوتے کہ فیس کا کلر فیر ہوتا ہے بہت ہوتا ہے کہ فیس کا کلر فیر نہیں ہوتا ہے ہاتھ اپ کلر فیر ہوتا ہے فیس پر اکنی کی نشانات ہو جاتے ہیں یا رنگلز بڑھ جاتے ہیں یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جن کی وجہ سے فیس ہمارا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اٹریکشن نہیں ہوتی تو ایک چھوٹی ریسیپی ہے جو کہ میکرونی کی ہے اگر آپ ایک چیز صرف 10 رویہ کا مسائلہ ایڈ کریں اور مزے کا ٹیسٹ پائیں میں آپ کو بتاتے ہوں بے کل سیمپل سی ریسیپی ہے ایسی ریسیپی ہے آپ اس کو لازمی ٹرائے کی جائے گا اور مجھے کامنٹ باکس میں بھی بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ یہ جو میں نے شیئر کی ہے وہ آپ نے جو اگر ٹرائے کی ہے تو کیسی بنی ہے دو چاہ کی چمچ میں نے آئل لیا ہے اس میں میں نے چکن کو بونلس ٹکن لیا تو اس کو میں چھوٹ چھوٹ بائٹس میں دیکھ سکتے ہیں کارٹ لیا اور پھر لیسن اردرک کا پیسٹ مناک کے اس میں میں بھون رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی چکن کا کلر چینج ہوتا ہے آپ نے اس میں سبزیاں ایٹ کر دینا ہے سبزیاں میں نے گاجر لیا آلو لیا اور شملہ لیا بس یہ سبزیاں میں نے لئی ہیں اور کوئی سبزی نہیں لی تو ان کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ یہ گلج کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان سبزیوں کو اوبال کے استعمال کرتے ہیں تو ٹیسٹ نہیں رہتا پھر سبزیوں کا تو میں نے اوبالا نہیں ہے میں نے بس پکایا ہے اچھے سے بھون لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میکرونی آل ریڈی میں نے اوبال کے رکھتی ہے کیسے اوبالی ہے میں نے پانی لیا ہے پانی میں دو چمچ آئل ڈالا ہے اور اس میں میں نے نمک ڈال کر بوائل کر لیا ہے یہ آپ نے صرف دس روپے کا چارٹ مسالہ پیکٹ لینا ہے اور دس دس روپے کے آپ نے تین ساشے لے لینا ہے کیچپ کے اور کیچپ چلی والا لیلے سمپل لیلے بھی کوئی ایشو نہیں ہے سبزیاں ہماری چوکے دیکھ سکتے ہیں گل چکی ہیں ٹوٹی بلکل بھی نہیں ہے آپ نے آرام سے چمچ محلانا ہے اور یہ دیکھیں اب سبزیوں جب بلکل گل چکے ہیں تو ہم نے اس میں میں نمک چارٹ مسالہ اور لال مرچ کا پاورڈر ایٹ کرنا ہے بس یہی تین اجزہ آپ کی میکرونی کو زبردست ٹیسٹ دیں گے امیزنگ ٹیسٹ دیں گے اور ہم نے یہ مسالہ جب مکس ہو جائیں گے تو ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے کیچپ اور چلی ساس بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے دس سے پندرہ منٹ میں آپ یہ تیار کر سکتے ہیں کوئی بھی مہمان آجائے آپ تیار کر لیں فوراں ہی اب ہم نے اچھے سی کیچپ کو اور چلی ساس کو اچھے سی مکس کر لینا ہے چلی ساس ہم نے ایڈ کرنا ہے ان کو اچھے سے بھون لینا ہے چلی ساس ہم بعد میں ایڈ کریں گے پہلے ہم میکرونی ایڈ کر لیں گے میکرونی ارام سے ارام سے کھولنا ہے جب رکھتے تھے ہیں تو یہ چپک سے جاتی ہے تو ہم نے ارام سے چمچ لانا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں چپکے بھی نہیں اور ثابت رہے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے تقریباً مکس کر ہی لیا ہے اچھے سے اب ہم اس میں چلی ساس سیٹ کریں گے واؤ کتنا پیارا کلیر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے امیت کرتے ہیں یہ ریسیپی آپ کو اچھے لگے گی اور آپ لازمی اس سیمپل سی ریسیپی کو ٹرائے کریں یہ کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کیجئے گا اگر آپ اس ریسیپی کو ٹرائے کریں تو مہمان آ جائیں یا بچوں کو بھوک لگی ہو تو دس سے پندرہ منٹ میں امیزنگ سی یہ ریسیپی آپ بنا سکتے ہیں بلکل تیار ہو چکی ہے آج کی پوپا کو پسند تھی تو میں نے بنا دی اور یہ ہے وہ چیز سن بلک رواج کمپنی کا رواج جو کے کمپنی کا آپ نے سن بلک لے رہنا ہے یہ آپ کی سکین پر چھائیوں کو ریموو کرے گا ڈارک نیس کو ریموو کرے گا ڈارک سپورٹس کو ریموو کرے گا آپ کی سکین پر ڈارک پیچز اگر بنے ہوئے ہیں یا سکین کا کلر ڈو ٹون ہو چکا ہے تو وہ بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا عید تک آپ اس کا استعمال کریں دن میں لازمی اس کا استعمال کریں آپ خریدیں یہ لڑکیوں کی شادی موننے والی ان کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہاں سے یہ دیکھ سکیں اور بائے کر کے اپنی سکین کو خوبصورت بنا سکیں فیشل کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی بھی بیٹی کریم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ استعمال کر کے دیکھیں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو ریزلٹ ملیں گے انشاءاللہ